اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ جمعہ کے دن کسی بھی شخص کو جمعہ مبارک کہہ کر کے وش کرنا یہ کہاں تک جائز اور درست ہے دیکھئے اسلام میں ایک اہم چیز ہے اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کسی بھی مبارک بادی کو کسی دن اور کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کرتا ہے اسی لئے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جبکہ عام زبانوں میں یا ایسی طرح سے جو ریواج پایا ہے جو زبان انگریزی زبان کہہ لیجئے کہ اس کے ریواج پانے کے بعد سے اس کے بہت زیادہ فیلنے کے بعد سے لوگوں نے اپنی دعاوں کو بھی محدود کر لیا ہے صبح کے لئے الگ سے کہ آپ کی صبح اچھی رہے گوڈ مارننگ کہتے ہیں گویا کہ آپ کی صبح اچھی رہے آپ کی شام باد میں دیکھا جائے گا گوڈ یوننگ آپ کی دوپہر اچھی رہے گوڈ یوننگ آپ کی شام اچھی رہے رات کا معاملہ باد میں دیکھا جائے گا گوڈ آفٹرنون یہ میں ایک لہجہ بتا رہا ہوں میں ایک جملے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک وقت کو خاص کر دیتے ہیں تو ظاہر سے باتیں مانا وہی نکلتا ہے کہ گوڈ یوننگ یعنی شام کی مبارک بادی اور گوڈ آفٹرنون دوپہر کے لیے مبارک بادی گوڈ مارننگ صبح کے لیے مبارک بادی لیکن الحمدللہ اسلام اتنا پاکزہ مذہب ہے کہ یہ کسی کے لیے دعا کو سلامتی کو اسی طرح سے رحمت کے لیے برکت کے لیے دعا کو کوئی خاص نہیں کرتا بلکہ ہر طریقی سلامتی ہر طریقی رحمت ہر طریقی برکتیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں یہ مکمل زندگی کے لیے دعا ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہم صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں کہ کوئی بھی عمل جب ہم اسے دین سمجھ کر کرتے ہیں یا شریعت سمجھ کر کرتے ہیں یا اسے دین سے جوڑ کر کے اگرچہ ہم شریعت نہ سمجھے دین نہ سمجھے لیکن اگر اسے دین سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہیں عمل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کیا اب یہ جمعہ کی مبارک بادی دینا یا اسی طرح سے اتوار کی مبارک بادی دینا یا اسی طرح سے کسی دن کی مبارک بادی دینا یہ کہیں بھی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہیں بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی کو کسی دن کی مبارک بادی دی گئی ہو بلکہ صحابہ اکرام جب بھی ملتے تھے عید کے موقع پر بھی ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منہ منکم صالح العمال اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نیک عمال کو قبول فرمائیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادت یہ ایک دعا ہے اس کا ایک مفہوم ہے اس کا ایک معنی ہے کچھ میننگ ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ جمعہ کی مبارک بادی کیا اس کا سنیچر مبارک نہ رہی توار مبارک نہ رہے آپ کسی سے ملاقات کرے تو سلام کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی میسج سٹارٹ کرنا ہو شروع کرنا ہو تو سلام کیجئے آپ نے سلام کر دیا اس کے لئے سب میں خیر اور برکت کی دعا کیا آپ نے بہت بڑی دعا کر دی جمعہ مبارک کہنا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور اس کا کوئی میننگ بھی نہیں ہے کوئی مفہوم بھی نہیں ہے یہ میننگ لیس چیز ہے کہ مطلب جمعہ کی مبارک بادی جمعہ آپ کا اچھا رہے کیا سنیچر اچھا نہ رہے اس کا معنی کیا ہے اس کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا ہے اس لئے اس طرح کے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں جو شریعت میں الفاظ آئے ہیں جو وارٹس آئے ہیں انہی الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی خیر اور برکتیں ہر بندے پر مکمل اور ہمیشہ نازل ہوتے رہے اور یہ ہماری دلی طور سے دعا بھی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق جملے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ